آج ہم منشعیف کے سبق نمبر نو کو پڑھیں گے آج ہمارا سبق ہے شاز کا تیسرا باب باب قادا یا قادو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ متعرید کے پانچ باب آتے ہیں اور ان پانچ بابوں کو ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ اور شاز کے تین باب آتے ہیں ان تین بابوں میں سے ہم نے دو بابوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا اور آج ہم شاز کا تیسرا باب باب قادا یا قادو کو پڑھیں گے تو ہم سبق شروع کرتے ہیں کہتے ہیں باب سوم بر وزن فعولا یفعلو تیسرا باب فعولا یفعلو کے وزن فعولا یفعلو کے وزن فعولا بِذَمِّ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْغَابِرُ ماضی میں آئین کلمے کے زمہ اور موزارے میں آئین کلمے کے فتح کے ساتھ تو دیکھئے ماضی ہے اس میں آئین کلمے پر زمہ ہے یہ پیش ہے اور موزارے میں آئین کلمے پر فتح ہے نہیں زبر ہے اب اس کے بعد ایک قائدہ بین کر رہے ہیں پیدا یہ ہے کہہ رہے ہیں بِدَا کے ہر ماضی کے مضموم العین بود جان لیجئے کہ ہر وہ ماضی جس کا عین کلمہ مضموم ہو مستقبلِ اُنیس مضموم العین آید اس کا مستقبل بھی مضموم العین آتا ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ ماضی میں اس کا عین کلمہ مضموم ہو اس کے عین کلمہ پر پیش ہو تو موزارے میں اس کا جو موزارے آئے گا اس کا عین کلمہ بھی مضموم ہوگا اس کے عین کلمہ پر بھی پیش آئے گا ٹھیک ہے اگر ماضی میں عین کلمہ مضموم ہے تو اس کا موزارے مستقبل سے مرد موزارے اس کا عین کلمہ مضموم ہوگا تب سوال ہوگا کہ فعولہ یفعالو کے اندر ماضی مضموع العین ہے لیکن ماضی میں عین کلمہ پر پیش ہے تو مزارع میں بھی عین کلمہ پیش آنا چاہیے تھا یعنی یفعول ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر مزارع عین کلمہ مفتو کے ساتھ ایسا کیوں تو اس کا جواب دینا ہے اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے قائدہ اکثری ہے یوں کہہ لیں کہ اس قائدے سے ایک کلمہ مستثلہ ہے تو وہی کہہ لیں مگر در صرف واحد از معتل عین وائی مگر معتل عین وائی مگر مگر معتل معتل وائی کی ایک گردن میں مگر در صرف مگر در صرف واحد از معتل عین وائی یعنی مگر معتل عین وائی کی ایک گردن میں ایسا نہیں ہے یعنی معتل عین وائی کی ایک گردن میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ماضی تو مذہبہ العین ہوگا مگر مزارع مذہبہ العین نہیں ہوگا ٹھیک ہے معتل عین وائی یعنی مگر مزارع 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 عین وائی کی ایک گردن میں ایسا ہے کہ اس میں مزارع مازی تو مزارع عین ہے مگر مزارع مزارع عین نہیں ہے اور اس کی مثال ہے یعنی جیسے کتا و تکا دو جیسے کتا و تکا دو ٹھیک ہے چون القیدو والقیدو رہ دو یعنی یعنی القیدو والقیدو رہ دو خاصتا چاہنا و نظریک شدن و نظریک ہونا تو اس پور قائدہ خلاصہ یہ ہے کہ قائدہ اصل قائدہ وضافتہ یہ ہے کہ اگر ماضی مزارع 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 عین ہوگا مگر موطل عین واوی کے ایک گردن محسنی ہوتا ہے اس میں ماضی مزارع مزارع عین ہوتا ہے اور مزارع مزارع عین ہوتا ہے اور اس کی مثال ہوں نے دی ہے کتا تو کتا سے جو مزارع آئے گا وہ آئے گا یکودو ٹھیک ہے تو تعلیل ہونے کے بعد آئے گا یکادو تو یکادو کہ جب ہم نکالیں گے تو اس میں ہم پائیں گے کہ اس کا عین کلمہ جو ہے ماضی میں تو مزارع 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 نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے آپ اس گردن کو پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے پہلے آپ یہاں کول کر لیجئے کادا یکادو تو یکادو یہ یف علو کی وجہ پر ہے یکادو یف علو کی وجہ پر ہے اور اس کا اصل نکالیں گے تو آئے گا یکودو تو یکودو کے اندر عین کلمہ واو ہے معتل عین واؤی ہے اس لیے اس کا ماضی تو مضمول عین ہے مگر موزار مضمول عین نہیں ہے آگے تعلیل پڑھیں گے جب گردان کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو گردان پڑھیں لیتے ہیں ہم پہلے سرفے سگی مگر 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 مگرم اور اس کے بعد وہی ضابطہ بین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے تعلیل بتلائی ہے تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کلمہ تو کچھ اور ہیں مگر اس کی اصل کچھ اور ہیں تو انہوں نے دو لفظوں کا تعلیل بتایا ایک ہے کتہ کا بتایا ہے اور ایک ہے تقادو کا بتایا ہے تو وہ کہہ رہا کتہ اصل میں کتہ تھا دیکھیں اس کو کتہ پڑھیں گے یعنی تلفز میں دان نہیں آیا ہے کتہ پڑھیں گے اس کو لیکن لکھا ایسی جائے گا کودتہ لیکن پڑھا جائے گا کتہ وہ کہہ رہا ہے کتہ اصل میں تھا کودتہ تھا کیسے تعلق ہوگا کہ کتہ یا کتہ بن گیا زمہ بر واؤ دشوار داشتہ واؤ پر زمہ دشوار ہے یہ واؤ ہے اس پر پیش ہے دشوار ہے نقل کا داب ما قبل دادند تو اس زمہ کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گئے ٹھیک ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں پریکٹکیل طور پر ہے کودتہ کودتہ ٹھیک ہے یہ کتہ جو ہے کودتہ اصل میں تھا یہ کتہ تھا ٹھیک ہے تعلیل کیسے ہوا یہ واؤ پر پیش ہے یا دشوار ہے اس کو کیا کریں گے یہ اس پیش کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس پیش کو یہاں سے ہٹایا اور دے دیا ما قبل کو ہو گیا کیا ہو گیا کودتہ ٹھیک ہے یہ سکون ہے اسے پہلے سے کودتہ ہو گیا کودتہ آگے کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں تعلیل کو بادے ازاں بادہ ازالہ حرکتِ ما قبل واؤ ازیہتِ استماعہ ساکینین افتاد کہنے حرکت کو نقل کرنے کے بعد ما قبل ما قبل کے حرکت کو نقل کرنے کے بعد واؤ پر واو کا تلفز استماعہ ساکینین کی وجہ سے دشوار ہو گیا لیکن جب ہم نے واو کی حرکت کو دے دیا واو پر پیش تھا اور کاب پر زبر تھا تو جب ہم نے واو کی حرکت کو ما قبل کو دے دیا تو واو بھی ساکین ہو گیا دال بھی ساکین ہو گیا اب اس کا تلفز دشوار ہو جائے اس لئے کہ سرفیوں کے نزدیک استماعہ ساکینین محال ہے تو ایک واو بھی ساکین ہو گیا دال بھی ساکین ہو گیا تو اسطماعی ساکیتان مہاد ہونی کوئی سے ہم نے کیا کیا بعد ہون چھا واو عزیت ہے اسطماعی ساکیتان مہاد ہونی کوئی سے واو گر گیا واو گرا دیتے ہیں واو گر گیا تو ہو گیا اب کود تا اب آگے کیا ہو گیا اس کے بعد دال کو تال سے بدل لیا اس دال کو ہم نے تا سے بدل لیا اور تا کا تا میں درام کر دیا تو ہو جائے گا کود تا لیکن لکھا اسے جائے گا یہ پڑھائے کا کود تا لیکن لکھا جائے گا کود تا ٹیک ہے ہوئی کہہ رہے ہیں بادہو دال رابطہ بدل کردن اس کے بعد دال کو تدا سے بدل کردن تا کا تا میں درام ہو گیا کود تا شبت تو کودتا ہو گیا دوسری تعلیٰ پتر ہے وہ تا کا دو دراصل تک ودو تا کا دو اصل میں تک ودو تھا اس کو بھی سمجھ دیتے ہیں یہ ہے تا کا دو یہ اصل میں تھا تک ودو یہ ہے تک ودو ٹیک ہے کیسے تعلیل ہوا حرکتی واو نقل کردہ بما قبل لادن واو کی حرکت کو نقل کرکے ما قبل کو دے دیا گیا یہ واو پر جو ہے زبر ہے اس کو نقل کرکے ما قبل کو دے دیا گیا ٹیک ہے تک ودو تھا یہ سکون تھا اس پر تو ہو جائے گا یہ تکودو ٹیک ہے پس از جاتے فتحہ ما قبل کا واو علیف گشت پھر فتحہ کی وجہ سے ما قبل کا واو علیف ہو گیا ٹیک ہے اب دیکھئے یہ ہو گیا تا ہمارا تک ودو تھا تو واو کی ہم نے حرکت کو دیا تھا تو یہ ہو جائے گا یہ یہ فتح رہ گیا تک تک تکودو تھا ٹیک ہے اب فتح کی مناسب چونکہ علیف ہے یہ فتح ہے اس کی مناسب علی ہے اس لئے واو کو ہم نے علیف سے بدل دیا تو ہی گیا تکادو ٹیک ہے اس کو لکھا ایسے جائے گا تکادو تکادو ایسے لکھا جائے گا تکادو ہو گیا ہوئی کہہ حرکتی واو نقل کرتا ما قبل لادا واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے گیا واو ہے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے گیا پس ازیادے فتحہ ما قبل واو علیف گشت پھر فتح کی وجہ سے ما قبل کا واو علیف ہو گیا تکادو اچھا گشت تکادو تو تکادو ہو گیا این لوگا طرح واوزی اس سمیع اسمو نیز گوین کہہ رہے ہیں اس کو بعد لوگ واوز سمیع اسمو سے بھی کہتے ہیں قادر اکادو کو بعد لوگ واوز سمیع اسمو سے بھی مانتے ہیں یہ آیا ہے لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اصل یہ ہے شاز کا پہلا واو حسی ویسے کوئی اصل ہے اور باقی جو دو واو ہیں وہ ان میں تداخل ہوا ہے واوزی کسی اور سے لے لے گئے تو اس لئے یہ سواب کو قادر اکادو کو باوزی اسمو سے کہتے ہیں